کچھ بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی نے سبزیاں بھی غریب عوام سے دور کر دی کیا کیا سبزیوں کی فراہمی متاثر ہوئی ہرے مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کیا کیا ملک بھر کی طرح خانپور میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربائی اضافہ ہو گیا پیاز دو سو تیس روپے کھلو کیا بیت لو بیت لو لوگ بیس روپے کا لیتے ہیں ہنڈی پکانے کے لیے چالیس گا ہر چیز کے دام ساتھویں آسمان شہر شہر مہنگائی کی دوہائی شہری کہتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں سودہ سلف پر خرچ کر دیتے ہیں بلوں کی ادائیگی بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کریں ہاں تو بیجا میں آ جائے ہوں پاکستانیوں کو مرچی لگانے کے لیے وہ بھی تکڑی والی مرچی دو سو چالیس گا دو سو چالیس ڈائی سو روپے کلو ادھر پیاز مل رہا ہے چماتر کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ہی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے لوگوں کے لیے گوشت دور کی بات دال یا سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے آٹا مہنگا ہو گیا سوکھی روٹی بھی میسر نہیں حکومت نے قریب کو مارنے کے سارے حربے آسمان لی گئے دہاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب بس یہی رہ گیا ہے کہ گھر میں گھس کر ہمیں گولی مار دے یا زہر سستہ کر دے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوارے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارے پاکستانی بھائی شہب چودری نے پاکستان کی سبجیوں کا ریٹ بنایا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہندوستان کے اندر خاص طور سے راجستان اور جیپور میں سبجیوں کا کیا پرائز چلتا ہے تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں پیاز سے اور آلو سے تو بھائیہ ہمارے یہاں پہ پیاز سو روپے کی پانچ کلو مل رہی ہے اور آلو مل رہے پچاس کے پانچ کلو سن سکتے ہو آپ پیاز سو روپے کی پانچ کلو تو بھائیہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ آلو ہے پچاس کے پانچ کلو پیاز ہے سو روپے کی پانچ کلو تو پاکستانیوں کو تو مرچی تو لگنی چاہیے اس بات کے اوپر ٹھوک دو لائک اور کے سب سے منڈی میں پیاز ڈیڑھ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے لیکن بازار آتے آتے قیمت دو سو بیس روپے کیلو ہو جاتی ہے اس کے پانچ کلو ویج رہے اتنا سستا کیوں ویج رہے کیا ریجن ہے پاکستان میں پیاز سو روپے کی پانچ کلو پاکستان میں پیاز سو روپے کی پانچ کلو مل رہا ہے تو یوپی میں اتنا ہوئی رہا ہے تو بکے گا نا تو یا پاکستانیوں برنوں لگا لو سو کے پانچ کلو مل رہے ہیں یہاں پہ سب سے منڈی میں مطر ایک سو اسی روپے کیلو میں دستیاب ہے لیکن بازار میں دھائی سو روپے میں فروغت ہو رہے ہیں مطر یہاں پہ چالیس روپے کیلو ہے تو بیجا کیا باہو مطر کا چالیس اور ٹاماتر تیس بیس کے آبے گروہ یہ دیکھو ٹاماتر کی کوالیٹی بھی بڑی آیا ہے اور یہ تیس کے ایک کلو ہے اگر آدھے کلو لیتے ہو تو بیس کے ریٹ لیتے ہو تیماتر وہاں پہ مل رہا ہے دو سو ڈیٹھ سو روپے کیلو تو پاکستانیوں تم جلو تمہارا کام یہ جلنا ہاں ٹھیک ہے گوپی کی کیا قیمت ہے گوپی کی ون ٹوٹی کی ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو روپے ڈیٹھ سو روپے کیلو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پیاج کے ریٹ بتایا ہے مطر کے ریٹ بتایا ہے تیماتر کے ریٹ بتایا ہے کہ ہماری انڈیا میں کیا چل رہے ہیں اور پاکستان میں کیا چل رہے ہیں تو میں بھی ایسے ہی ایک تھیلے پہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ ہماری پھول گوپی ہے تو پھول گوپی کا کیا پرائز ہے بیس روپے کتے روپے بیس روپے ہویا ٹھیک ہے بھائی جن گوپی کیا کیا ریٹ ہے آج ہی گوپی ایک سو بھی ایک سو بھی سر بے کیلو تو بھائیہ یہ بیس روپے کیلو پھول گوپی مل رہی ہے پاکستانیوں تم ڈیڑھ سو روپے کیلو کو بھی گھا رہے ہو اور ہمارے ہندوستان میں سرپ بیس روپے کیلو مل رہی ہے اور بھائیہ یہ تماٹر دیسی تماٹر لگ رہے ہیں آپ کے یہ کیا پاہ ہوئے بیس روپے اور یہ مطر تیس روپے ہوئی ہے تو بھائیہ دیسی تماٹر ہے یہ اور یہ تیس روپے کیلو مل رہے ہیں اور یہ والی جو مطر ہے یہ بھی تیس روپے کیلو اور یہ جو پھول گو بھی ہے شرم کا مقام ہے تمہارے لیے تم اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کرتے رو جتنی بھی برنول بڑی ہے تمہارے پاس سب لگا لو سبجی منڈی میں اگر میں جاتا نہ تو سبجی منڈی میں پرائیج اور بھی کم ملتے کیونکہ میں ابھی جس سمیں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سمیں سبجی منڈی سب بند ہو چکی ہے سبجی منڈی صبح کھلتی ہے سستہ پرائیج وہاں پہ ہوتا ہے ابھی میں ریٹیل شوپ ہوں یہ ریٹیل شوپ ہے اگر میں ہولسل مارکٹ میں جاؤں گا تو وہاں پہ اور سبجیوں کی ریٹ کم ملیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ ہندوستان میں گاجر کیا باؤں مل رہی ہے وہ اور پوچھ کے بتاتا ہوں میں اور گاجر بھی کافی تاجہ اور فریش لگ رہی ہے یاسین بھائی یہ گاجر کتنے پر کلو ہے مجھار پر کلو ہے تو گاجر کیا باؤں ہے ارے بتا تو دو تو بھئیہ آنٹ جی شرماری یہ بتانے میں میں بتا دیतا ہوں گاجر کا ریٹ یہ لededھوں نے بتا ہے بیس روپے کلو utions شرماری وہ to وہ جب nachof گاجر کا ریٹ ہے بیس روپے کلو یہ سیرپے کلو پالک کیے آپ تو پالککہ ریٹLes پھول کروی کٹ gaming پاکستانیوں کی نصیب دوباری بھائی کلو خیرا کھیرا 100 روپے کلو اور یہ مٹر 200 روپے کلو ہے مٹر 200 روپے کلو اور یہ جو کھیرا دیکھ رہے ہیں فریش کھیرا ہے پاکستان میں اس کا ریٹ چل رہا ہے بھی 500 روپے کلو 140 500 160 170 روپے اور ہمارے ہندوستان میں کیا ریٹ چل رہا ہے آجی کیا ریٹ چل رہا ہے 30 روپے کلو کھیرا دیکھو پاکستانیوں تمہارے نصیب میں کھیرا بھی ڈنک سستا نہیں ہے ہلوہ پکاو ابھی تک جو بھی ہم نے ریٹ لیے اس سے یہ آئیڈیا لگ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سبجیوں کا بھاو ہے وہ کافی بھرا کے اوپر نیچے ہے اور پاکستانی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بھئیہ وہیں لیٹ جائیں گے لنبے ہو جائیں گے وہ ہلوہ پکاو سے سنا آپ نے ہلوہ پکاو تو بھئیہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں مارکٹ میں آئے گیا ہوں تو میں لگایا آپ کو انگور کا بھاو بھی بتا دیتا ہوں یہ انگور ہے بلکل فریش انگور ہے دیکھو کتنے پیارے انگور ہیں دیکھنے میں مست ہے شاندار ہے تو ایک بار بھئیہ سے ریٹ اور لے لیتے ہیں بھئیہ کیا ریٹ ہے 70 روپے کے 1 کلو بھی ہے آرے بھئیہ کیوں مجھا کر رہے ہو پاکستانی دوب کے مر جائیں گے چار سو روپے پانچ سو روپے کلو بھگ رہا ہے وہاں پہ انگور ہے تو بھئیہ آپ پاکستانی ہو تم پانچ سو روپے کلو انگور کھا رہے ہو اور ہم یہاں پہ ستر روپے کلو انگور مل رہا ہے ہمارے کو دوب مر رہا تم تمہارے لئے شرام کا مقام ہے اللہ توبہ اللہ توبہ یہ کیا ہے چیز ہے یہ باتھو ہے یہ کتنے روپے کا مل رہا ہے یہ خراب ہے میں نے ساگھ لے لیا وہ ٹھیک تھا مجھے یہ بتائیں ساگھ کتنے روپے کا آپ کو میلے ساگھ انہوں نے دیا ہے اسی روپے آدھے گلو ہے یہ فریش پتھو ہے اور اگر ہم ان سے سستے میں لیں گے تو اور بھی سستہ کر دیں گے ہمارے کو بیس کا آدھے گلو جی بیس کا لینا نہیں ہم کوئی سی دے تو بھئیہ میں جاتے جاتے یہاں پہ لسن کی دکان بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لسن بھی کر رہا ہے ہمارے اندوستان میں تو ہم لسن کا ڈیٹ بھی پوچھتے ہیں تو بھئیہ لسن کیا بھاؤ دیا تیس کا پاؤ تیس کا پاؤ ایک سو بیس روپے کلو پاکستانیوں تمہارے وہاں کتنا بھک رہا ہے میرے خیال سے چھ سو روپے کلو کے آس پاس بھک رہا ہے تو تم چلو اور پانی میں پھر سے ڈوم براؤ یہ دیکھیں کہ بارڈر کے اس سائیڈ پہ ایک چیز تیس روپے کلو مل رہی ہے پیاز انڈیا میں تیس روپے آلماس مل رہا ہے بلکل اور ہمارے یہاں پہ وہ ڈائی سو روپے کلو مل رہا ہے وہاں پہ آلو آلماس بیس روپے کلو مل رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ آلو جونس ہے وہ کتنے روپے ڈیٹ سو کے آلماس قریب مل رہا ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اگر ہم اپنی زد کو اپنی اناہ کو ختم کریں مارکٹ میں اور بھی کافی سبجی ہے تو سبجیوں کے تو میں سب کے ریٹ بتاؤں گا تو پاکستانی شرام کا مقام ہو جائے گا ان کے لیے ڈوپ کے مر جائیں گے اپنی آتما کو کوسیں گے تو اس سے اچھا ہے تو میں اب یہیں پہ سٹوپ کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اور یہ ہندوستان اور پاکستان کی سبجیوں کا جو کمپریجن ویڈیو آپ کے بھائی نے بنایا ہے تو آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا کامنٹ شکشن آپ ہی کا ہے پہل دیجئے ان پاکستانیوں کو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام